جی نمسکار دوستو میں بھونیش کمار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جی ڈی نیوز یوٹیوب چینل پر کوئی بھی لٹیسٹ کبھراتی ہے سب سے پہل پر دنک ہوئی جاتی ہے پیاج کسان ہوگے مالا مال شیونگ ترب عمرات و پیاج کو نریات کی لے کر بیٹھک ہوئی قتم اور نیپال کی بھی پیاج نریات کو لے کر بیٹھک قتم یہ جاننے کے بعد ہر کسان ہو جائیں گے خوش حال خوشی کی لیر دون پڑے گی کیونکہ فیلال میں جو پیاج نریات پر پرتی بند لگایا گیا تھا جو پیاج نریات بند کر دیا گیا تھا اس کو کھولنے کو لے کر بڑی بات نکل کر سامنے آرہی ہے بڑی کبھر نکل کر سامنے آرہی ہے جو مہاراشتر میں چرچہ چل رہی تھی اس کو بھی لے کر بڑی کبھر نکل کر سامنے آرہی ہے مہاراشتر کے مانینے مکہ منتری نے کہا تھا کہ پیاج کا نریات 40% کھول دیا جانا چاہیے یعنی کہ مہناشتر کے مکہ منتری نے لکھا تھا پتر کے اندر کی پیاج کا نریات یعنی کہ پہلے جو پیاج نریات ہوتا تھا اس کا چالیس پرتیسیت یا پچاس پرتیسیت پیاج کا نریات کھول دیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے پیاج کسانوں کو کچھ لاپ مل سکے اسی کو لے کر سرکار میں گھرکم مچا ہوا ہے اور سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور پیاج نریات کو لے کر جو نیپال بنگلہ دیس اور سیونک تربی مرات کو لے کر جو بیٹھک ہوئی تھی اس کو ابھی لے کر ایک بڑا فیصلہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں سیونک تربی مرات اور نیپال کو چار ہزار ٹن پیاج نریات کی منظوری مل چکی ہے اور اسی کے ساتھ پیاج کسانوں میں کافی کشی کی لائر جائی ہوئی ہے اور کسانوں کا معنی ہے کہ آنے وال دنوں کے در پیاج کا نریات پورا تک کھول دیا جائے گا اور سرکار نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ 31 مارچ 2024 کے بعد پیاج کا نریات پورا تک کھول دیا جائے گا اور پیاج کا نریات پر پرتیمند بھی اٹھا دیا جائے گا اور کچھ سمیں پہلے ہم نے آپ کو ایک نوٹس بھی دکھایا تھا اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ 31 مارچ یعنی کہ 31 جار 2016 تک پیاج سے پرتیمند اٹھا دیا جائے گا اور پیاج نریات پورا روپ سے کھول دیا جائے گا جس کے بعد پیاج کسانوں میں کافی کسی کی لہریں چاہی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ پانچ یا چھے ماہ پہلے پیاج کے باؤ ایک دم سے ڈاؤن تھے اور پھر پیاج کے باؤ بڑھنا شروع ہوئے اور جب پیاج کے باؤ لگ بگ پچاس سے ساٹھ روپے کے بیچ پہنچ چکے تھے تو پیاج نریات بند کر دیا گیا اور دوسری طرف ہماری نیشنل میڈیا نے بھی پیاج کو لے کر کافی اللہ مچایا جس سے پیاج کے باؤ ایک دم سے ڈاؤن آگے جس سے مر پیاج کسانوں کو کافی لوس ہوا کافی زٹکا لگا اور کسان بھائیوں نے کہا کی اب آنے وال دنوں کے اندر پیاج کے باؤں نہیں بڑیں گے اور زلدواجی میں اپنا پیاج کا سٹوک اتار دیا جس کے وجہ سے پیاج کسانوں کو کافی زٹکا لگا ہے کیونکہ اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد پیاج کے باؤں میں تیجی آنا شروع ہو گئی تھی اور اب پیاج کے باؤں میں تیجی آنے کی سمباؤنہ دکھائی دے رہی ہے ایک بار پھر آنے وال دنوں کے اندر پیاج کی وہاں لگ بگ چالیس روپے یا پچاس روپے تک پہنچنے کی پوری ہمیں سنبھاؤنا دکھائی دے رہی ہے پر اپنا پیاج روکنے و بیجنے کا فیصلہ اپنے بیویک سے لیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پیاج کا نریات کھول دیا جانا چاہیے ہم اس سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ پیاج کا نریات سو پرتیسٹ کھول دیا جانا چاہیے ہمارے پیاج کھسانوں کو سہی روپ سے بہو مل سکے اور دوسری طرف پیاج کے بہو میں لاغت بھی اتنی آ رہی ہے اور جب پیاج کے بہو بڑھتے ہیں تو میڈیا حالہ بچاتی ہے جب خات بیج تیل انہیں سامنگیریوں کے بہو بڑھتے ہیں تو میڈیا مون رہتی ہے جب خات بیجو انہیں سامنگیریوں کے دام بڑھتے ہیں تو ہمارے پیاج کھسانوں کی لاغت بھی بڑھتی ہے اس لیے ان کا کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا اور جب پیاج کے باؤں بننے شروع ہوتے ہیں تو میڈیا چاروں طرف سے آواز اٹھانے لگتی ہے کہ پیاج کے باؤں اچانک سے اچھال کھا گئے ہیں اور آب آدمی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے میڈیا سے بھی انرود ہے کہ آپ پیاج کسانوں کو جھٹکہ دینے کی کم سباؤنا کم پریاز کریں کیونکہ پیاج کے باؤں جتنے ہی آپ حلہ مچاؤگے سرکار اس کا اتنا ہی دان جائے گا اور جسے پیاج کے باؤں ایک دم سے ڈاؤن آ جائیں گے دنیواز جہین وندے ماترم کوئی گلتی ہوئی تو مجھے ماف کر دیجئے گا